اللہ کو کنگن پریو خدا دی قسمیں او دے تو دور پہنوالے ہو او دے تو پرے پرے رہنوالے ہو او دے حبیب دا کلمہ پڑھ کے او دے حبیب دی مخالفت کرنوالے ہو اللہ کو زبان سے کہبی دیا لائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں گلامی میں بدلنی تھی نقضہ کی تھی سیرچ کھیپ آئیے سیرچ سوا پائیے لٹان چھڑیاں نے مگتار پکڑیے کمٹے وہ جاندے کیا ہوں گا جو نمازی پڑھنی سی پھر میں نو پیر کیوں مننا سی یہ نمازی پڑھنی سی پھر میری گلامی نو میری مریدی کیوں کرنی سی اللہ کو پیران دے پیر دی گلدہ سا اللہ کو کو کر دے سجدہ کر دے چھوٹی جگہ ہے آقا کو میں سجدے پاستے کلوز ہو کے جگہ دن دی میں تھک جاندی محمد نمازی پڑھنی سی گھلے انگھلے انفلان دے وچھ تے ساری رات وہاں آوے آسورت زونی سجدے اندر تے ہنجو نیر وہاں آوے تے کس پاروں ہنجو ہنجے نے جان اکلی یار نبیلی کبر کبر ہے جان اکلی یار نبیلی تے عیش آرام نکوئی اس گل پاروں حضرت کولو کزان نماز نوائی تے کزان نماز نوائی اس گل پاروں حضرت کولو کزان نماز نوائی تُو کس پاگ دی مولی ہے وہ ترکی ہے کزان نماز جے کردہ یونس نہیں پڑھ دا نا تُو سن سن کزان نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سوائیں میں پیٹ مچھی وچ کئی دی رکھاں روز قیامت تو آئیں نماز پڑھ بندیاں شتاں نہ کھ لگ کے نجائن سلسنگیاں پیار ہو گیاں پا میں لگ گنگار بیڑا پہار ہو گیا میرا چنگا پلاہ کتبا لہو چھڑا کے آنجے جی بلے بلے کنگن پر دین مسجدے تے کنگنی پا کے آنگے تے تو آڑے تو پہلا مسجد جتیاں تک پری ہوئے گی عزت مصطفیٰ کی تی کائنا دی عزت و نن تے اُتے فرض کر دی تی گئی تے جنہ تھی اپنی عزت سی اللہ و رسولہ اور جس نے تابداری کی تی غلامی کی تی گل من لئی بات من لئی آکھیں لگ گیا فرما بردار ہو گیا تابدار ہو گیا غلام ہو گیا اللہ اور اس دے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ہاتھیں پہنچ گیا اِنَّكَ اَنتَ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ 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 پہنچ رہاں ہو گیا رہے جب آئیں گے جب آئیں گے جب آئیں گے تشریف لائیں گے معاشر کو آقا ہمارے تو کُل ام بیعہ بھی کریں گے اشارے روز جزا خیر الورا یوں پکاریں گے سارے کے کلنبیہ کا امام آ رہا ہے مچلتا ہے دل اور ڈب ڈباتی ہے آنکھیں خدا جانے کیسا مقام آ رہا ہے عدب سے احترام سے نگاہ تم اپنی جکال محمد کا دار السلام آ رہا ہے یاربی لکل حمد کما یم بغیل جلال وجہ کا وعظیم سلطان کا ہر قسم بھی حمد و سنہ تعریف تذکیر عبادت ریاضت صدقہ و سخاوت حاجت مندی و نیاز مندی اللہ وحدہ لا شریک دوا سے جو تنہا ایک و ایک اللہ واحد آہد رب ہے داتا ہے دستگیر ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے فریاد رس ہے غریب نواز ہے حاضر و ناظر ہے عالم الغیب ہے تنہا ایک و ایک اللہ سوپر طاقت ہے درود سلام گن کے نہیں گنن تو بغیر انگنت بے شمار لا تداد امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہداء امام المتقین والمرسلین امام اعظم قائد اعظم جرنائل اعظم مجہد اعظم سوپہ سلار اعظم فیداہ ابی و امی روحی و جسدی مکی مدنی سرکار دلندی بہار نواب پیغمبر جیدار پیغمبر شاندار پیغمبر منتھار پیغمبر آمنہ دلال پیکر حسن جمال فاطمہ دے ابا جی حسن حسنین دے نانہ جی ابو بکر عمر دے دماغ عثمان حیدر دے سسر ساری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک طاہر متاہر ذات اقدس جو پر جس نبی نو رسول نو پیغمبر نو حادی نو رہبر نو پیر نو مرشد نو آقا نو رہبر نو اللہ کام الحاکمی نے کائنات دے اندر عزت رفت بلندی مقام مرتبہ سطوت حشمت روب دب دب انی اچھی اتا فرمائی کہ جیڑی کسے ہور دے ہی سے بلکل نائی یعنی عزت رفت محمد مصطفی انی زیادہ ہے کہ جیڑی فقط محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوا کسے ہور دے ہی سے دے اندر آئی نہ بلکہ رب زل جلال تو بعد سوچ نال سوچ دا ہوئے انہ شاید اللہ جان دے نہیں پیر پیمبر دی عزت رفت میا آخ نا اور کائنا دے لوگو جیڑے کلمہ پڑھ کے گالو دی بھی من دے جیڑے محمد مصطفی حدیث شڑھ کے قرآن شڑھ کے کال کسے ہوردہ بھی من لیں دے وہ اگر اعلان کر دے کہ میں محبت اندر میں اقن انداز ایک ہرجائی دی ترہ ہے کہ جدر دل کی تاؤ دی نٹور چلی جدر دل کی تاؤ در پی میں تے یک جائی ہاں میں تے وفا شار ہاں میں تے حب دار ہاں میرا اقیدہ میرا اڑنا میرا بچونا میری نظر میری سوچ میری پروچ میری دڑکن میری سماد میری آواز اگر ہے آمنہ دلال ہے پیکر حسن و جمال ہے کس واسطے اس پیغمبر محمد مصطفی دی جو شان ہے باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر خدا سے تو کم ہے ہے دو عالم سے زیادہ ہے سب سے اونچے ہمارے محمد احمد مصطفی کہیے محمد مصطفی کہیے کائنات کے لوگو خدا کے بعد رب کے بعد بس وہ ہے اور کیا کہیے میں عجد خطوہ جمعہ دے اندر جسے شاندار پیر پیمبر امام حادی رہبردہ تذگرہ کرنوالا ہاں اور قصور دے لوگو کنگن پردے اس شہر دے رینوالے عباسیو اور کنگن پردی مرکزی جامعہ مسجد اندر خطبہ جمعہ دے واسطے آنوالے دکانہ دے شٹر پورے کھول کے اور جمعہ دا وقت زائقن والے جڑے بار میرے سامین آواز سو رہنے اووی اور جنان اللہ نے چون لے آتے عزت دے دیئے دکانہ بند کر کے بزن چھڑ کے محمد دی گلامی کرتے ہوئے رب دی عبادت دے واسطے خودے کر تشریف لے آئینے میں آنوالے خوش آمدید آخنا اہلا بسہلا آخنا مرہ ماغنا اللہ تو آڈانا قبول فرمائے اللہ جڑے بار روٹے 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 اللہ انہا لوکا دا منتظر ہاں اللہ کے میز بانے انتظار مہمان دا ہندے آج گنگا الٹی ہے کہ مہمان انتظار کر دے کہ کنگن پر دے میز بانان اور میں تعالیم نہیں ہاں ایک طالب علمہ طالب علم دی بات نو سماد فرما کے اپنے دکھ دور کر لیں اپنی بیماری تو شفا پالیں اپنے خسار انو نفع دے اندر تبدیل کر لیں اپنے کرز انو کرز اندھی آدائیگی دے اندر تغیر تبدیل لیں عزت نہیں ہے عزت دی رات آجن عظمت نہیں ہے سطوت نہیں ہے میں اج بات کرنی چاننا ذات مصطفی بات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لوکو قصور دیرین والے اور قصور یوں ذات بھی مصطفی اچھی ہے اور بات بھی مصطفی اچھی ہے میں آج اس بات گفتگو کرنگا ذات کنی اچھی ہے تے بات کنی اچھی ہے میں آج دے خطبہ جمعہ جس آیت مبارک آنوں توہٹے سامنے گوش گذار بہ میں ترجمہ تلاوت کر کے پنجابی زبان اندر پیش کر چکے یہاں جنہ سو کے سنی ہیں اور بیٹے مسجد اندر نے اور نظر انہ دی تیان انہ دا یا جمعہ تو بعد جلدی بیگم نے کوئی چامپا پکائیاں ہونتے کھانا اچھا ہوئے یا دکاندہ لینڈن کرنا ہوئے انہ دے سر تو میرا ترجمہ ترگیا ہوئے گا اور جڑے خالص للہیت واسطے یک سو ہو کے اس مسجد اندر بیٹھے نے کیونکہ انہ دا ایمان ہے انہ دا انداز ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بدنا مگر اس میں لگتی ہے ذرا مہن زیادہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے عرب سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میرا مضمون اگر اید رو در توجہ کر کے سنیا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرنا آج دا مضمون تو آٹی میری کنگن پردے اندر پہلی گفتگو پہلی ملاقات ہے میں آگنا میرے رات تو چلے ہوئے سفردہ منہ فائدہ فر ہے تو انہوں سنندہ فر ہے جتغیر آجائے تبدیل آجائے انقلاب برپا ہو جائے اور پھر انداز و جیڑا شائردہ ہے جو خود نہ تیرہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جن نادی اپنی عزت کوئی نہیں تھی آج میں عزت ونڈنواز سے ممبر زمدار ممبر مصطفی محراب مصطفی مسجد رب ذل جلال میں ممبر نہ تھی فر کہتی گفت کو کر گا نہ کس پیر مولوی امام دا قول دس سنگا بلکہ اعلان کر دس سنگا بات دس سنگا لوگو من لوگے عرب دے مالک ہاں جے نام من ہوگے پھر بل ہم ازل دنگر اولائی کا کل انم بل ہم ازل پھر ڈنگر کتے خنزیر سور عوضے تو بھی برے ہو جاؤ گے مان لوگے فر کی ہوئے گا وَدِّين وَزَّيْتُ وَدُورِ ذِينِ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنزَانَ فِي آزَنِ تَقْوِيمِ ایسے قرآن دے تارن والدی قسمیں جس نبی تے رب چٹھی نازل کی تیئے اللہ از قرآن اندر الْأَمِيمِ سوریہ تے کنگن پریا تیرا تذکرہ فرمارے نے اللہ انجی تے تذکرہ نہیں کیتا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنزَانَ وِي آزَنِ تَقْوِيمِ اللہ فرمان دے میں ساری کائنا دے مالک نے ساریا چیزان دے سارے انساء دنیا دے نظام اندر اگر کسے نو اچھا رکھے تو انسان نو رکھے اور کنگن پریا تے راضی کرے اللہ ویسے فرما دے اللہ کو یقین نہیں کہ اسمان دا رب دکھیا اللہ کو کنگن پری ہو دادی قسم ہو دے تو دور پھون والے ہو ہو دے تو پرے پرے رہ ہو ہو دے حبیب دا گلمہ پڑھ کے حبیب دی مخالفت کرنوا دے اللہ کو زبان سے کہبی دیا لائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں گلامی میں بدل جاتا ہے قوم کا ضمیر میں نا دے ایدان دے لوگ نگل نہیں کر دا اللہ تیرے واضدے احسان تقویم آگے تیلے گن یقین کر لے گنگن پوریا اعتماد کر لے اللہ چار قسم آگے فرمائے ودین وزیتون وطور زینین وعازل بالا دل امیر من تین دی قسم او زیتون دی قسم تور سنا پہاڑ دی قسم اے محمد من مک دی شہر دی قسم اے محمد میں تیری امت نو میں نو انسان نو ساریاں تو سچا تے سونا پیدا گیت عظم تیری بیان کرنی چاہنا مول بھی تے امی خدا دی قسم شک نہیں الگ فقیر آدم یہاں جے نبی اچھے تے امت اچھا کیوں نہیں جے قرآن اچھے تے ایدہ کار اچھا کیوں نہیں جے رب رحمان اچھے الگ لگ تذکرہ کر دے بات کر دے مسکرہ رہے ہندے کدی میرے نہ کوئی گل کر دے ہندے تے آواز کی آندھی اللہ اکبر توں تے نیت دائی نہیں تے نیت تو بھی گی نہیں تے اممہ جی فرمان دیا نے پی میرے سر دے تاز اینج کار کے میرے کو پلو چھڑا کے اٹھ جاؤ دے جی میں ایش دے کچھ لب دے ہی نہیں ہم مریدہ تو نیت نہیں تا میں آغنا کیڑیاں کیڑیاں آج میں صرف تا اپنے پیمبردیاں سنو نانی تنو آلے میں آج تیرے تذکرے کرنے چانا جن نبی اچھائی جمعی قرآن اچھائی رب رحمان اچھائی تو چا کیوں نہیں ہو وجہ تصمی یا دسانگا اللہ دی قسم حبیب نے فرما دی اِن اللہ یرف بے حاض الگتاب جیڑے اس قرآن والے نے یرف یرف بلند روج والے جیڑے موسند ازان اللہ اکبر بھی چھٹ دیں اصلا تو غیر میں نن نوم تفیق اللہ بندہ سویر سویر کر جواز دیں لو کو سونا لو جاگرہ بہتر ہے تو اٹھ دا ہی نہیں اممہ جی فرما دیا نے آزان ہون دی جوہ میرا تال لکی کوئی نہیں رات بھیت جان دی اممہ جی فرما دی چھوٹا جی حجرہ آقا رکوع کر دے سجدہ کر دے چھوٹی جگہ ہے آقا کو میں سجدے باستے کلوز ہو کے جگہ دیں دی میں تھک جان دی محمد نہ تھک دا سر سجدے چون چک دا تا میں آنہ آخ 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 نیر وہاں آوے تے کس پاروں آن جو ہم لے آج جان اکلی یار نبیلی قبر قبر آج جان اکلی یار نبیلی کہ عیش آرام نگو ہی اس گل پاروں حضرت کو ہولو قضا نماز نہ ہو آئی تے قضا نماز جگر دا یونس میرے کو ڈیم توڑے آج تے پیر بھی اٹھ دے نہ نیتی نہ قضا کی تی سرچ کھیپ آئیے سرچ سوا پائیے لٹان چھڑیاں نے مگتار پکڑیے جمٹے وہ جان دے کہ ہم دے جے نماز ہی پڑھنی سی پھر میں نو پیر کیوں مننا سی کہ نماز ہی پڑھنی سی پھر میری گلان میں نو میری مریدی کیوں کرنی سی اللہ کو پیران دے پیر دی گلد سا اللہ کو پدھرے بنیر دی گلد سا جان اگلی یار نہ پیلی تے عیش آرام نہ گئی اس گل پارو حضرت کو لوں قضا نماز نہ ہو آئی اگری آج تیری اغلق امیاں فریادہ نی سنیا جاریا آج تیری احلا دخلیں نی لگ دیا آج تیری بینک کوہ بیوی تیری گل نی من دی آج تیرا بیٹا نہیں من دا آج تیری بیوی نی من دی آج تیرا ریگ مان دا آج تیری ہمشیر نی من دی میں فجادہ سے نیچاننا کیوں نہیں من دی تو نیت دائی نہیں تے تیرا پیر پہ امبر کزہا کر دائی نہیں تو رات اٹھ دائی نہیں تے محمد مصطفیٰ رات سان دائی نہیں اور جیڑے باغ سے آکھن و آقا فرمہ دینے میں دین جو سو دفعہ سفار کرنا اے ڈی لبی نمازیں میرے پیغمبر دی تے صحابہ بھی پوچھ دینے آقا دیاں پیاریاں بھیری ہمیں پوچھ دینے تے آقا فرمان دینی ایشا پیاری ہے جے رب نے شان ہے نیمینو دیتیاں نے اما جیان دیئے اللہ دے نبی جی توڑی دے خطا کوئی نہیں تُوسی تے مصومان الخطاو تُوسی اٹھے لمبے سجدے کیوں کر دے ہو اٹھے اشتفار کیوں کر دے ہو فرمایا نیی ایشا پیاری ہے اِنَّا عَبْدًا شَكُورًا نیمِ اللہ دا شُگر نادا کران جنہیں منوئے نیا عزتان دیتیاں نے میں شکرانے کرنا جیسا نبی نو تے نو تے اللہ حکم دیندے نے فَسَلْلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اچھا کہی آن دینے تے مغال تک او جی نماز نہ پڑھن دا حکم کی دو دیتا ہے ہر جگہ تے اللہ نے کیم کرن دا حکم دیتا ہے جہل اور نشی چرز پین آلے اور پنگاں پین آلے آن دینے اور جی اللہ نے تے حکم دیتا ہے نماز کیم کرن دا کیم کرن دا حکم پڑھن دا نہیں آیا کل دے آنیا سن سورتو کاثر ہے ترجمہ کی تان دے سنیا نماز پڑھتے قربانی کر جہاں نہیں تے ہر مقام ہے اللہ حکم دیندے نے کل انا صلاح دی پہلے حکم دیتا ہے پڑھ قربانی کر ہونے تھے حکم دیتا ہے پڑھ کے قربانی کر کی کر کل تسلیم کر لے کل انا صلاح دی ونسکی ومہ یا یا ومہ دی اللہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت کے دواتے ہوئے اور جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی یہ شہادت گا علفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گا ولا تقول لے میں یگدل فی صبیل اللہ اموات بل اہیان ولا کلا تجورون یہ شہادت گا علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو نیت دا نہیں دے میں عرض کر رہے ہا سی محمد چھٹ دا ہی نہیں اللہ تینوں حکم دیندے نے کہ نماز پڑھے کہ مصطفیٰ نو کیا دینے سونے اماں جی فرما دی انہیں پیرچ ورما جاندے پیرچ خود جاندے آقا علیہ السلام میں نلمہ قیام کردے کہ اللہ فرمایا سونے پیر پیغمبر نو اے میرے محمد نماز بھی پڑھیا کرتے ارام میں کریا کریا انہیں عبادت کی تھی حق ادا کرتا رب با فرما دیتا حبیب جی محمد مصطفیٰ جی سویا بھی کرو تے میرا ذکر بھی کریا کرو آہ تو سوندہ نہیں اہل حدیث ساتھ وٹھدہ نہیں جیڑا نیت جیڑا نہیں پڑھدا میں اگلی غلط سا تو کون ہے میں آخنا پنجابی دا لفظ ہے تو کس باغ دی مولی ہے وہ ترکی ہے اکزا نماز جی کردہ یونس نہیں پڑھدا نا تو سون سون اکزا نماز جی کردہ یونس حکم کرے رب سوائی میں پیٹ مچھی وچ قیدی رکھا روز قیامت تو آئی آج تینوں قائدہ ہو گئی ہمیں نبی رب دا پیارا بڑھائی اللہ نے آگیا اور میرے پیغمبر نے رزگرد تھی اللہ تو پہلائی اور میرے عذاب کون نو چھٹ کے چلا گیا نبی کو لنباق کیام دا ٹیم گزر گیا اللہ سزا دے دیتی مچھی دے پیٹنوں قید کا نب نہ دیتا آج تیرے یاں قیدہ رب تو دوریہ میں آہت جوڑنا پانجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شتہانہ کھلگ کے نجائیں سولی تنگیا جیڑے پڑھ دے نے اور جنتان دے وارث نے جیڑے پڑھ دے نہیں اور لوگوں محمد دے امتی نہیں کلمہ پڑھن دا مقصد امیہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گلم نہیں دیے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھے لگی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دا اللہ فرما دیتا لَقَدْ کَانَا لَقُم اللہ خیرہ وَذَاکَرَ اللَّهَ وَذَاکَذِرَ میرا پیغمبر تو اڈیواز ہے اصواہ حسنہ ہے خرچ کرنا ہے اور لوگ کو زندگی بسر کرنی ہے تجارت کرنی ہے خوشی دے فقتنے غمی دے فقتنے عبادت ہے ریاضت ہے جہاد ہے سٹیٹ ہے سلطنت ہے مسجدی امامت ہے پھر بھی دکانتی تجارت ہے پھر بھی کی کرنے میرے پیغمبر کو لو پوچھ کے چلنے اوہ دے وانگو چلنے اوہ دے طریقے تے چلنے جدو طریقے تے چلنے گا سرکی ہوئے گا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاہ میں لگ گنگار بیڑا پہار ہو گیا ایسے اللہ پاہی نے منہ دیتا جائے گیڑا میرا چنگا پلاہ کتبالو رو چھڑا کرنے جی بلے بلے کنگن پر دین مسجدیں تے کنگنی پاہ کے آن گئے تے تو آڑے تو پہلا مسجد جتیاں تک پری ہوئے گی اللہ انو آخر دے پاہ بے زوکو آج زلت دے تھپیڑے سمجھا گئی ہے آج اور بعد جیڑی مصطفیٰ تو پہلا کافرہ دے اندر موجود سی عزت کے عزت اور بعد جیڑی میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ تو میاں بعد جنہ دی اپنی عزت نے سی عزت مصطفیٰ کی تھی کائنا دی عزت و نن تے فرض کرتی گئی تے جنہ دی اپنی عزت سی انہا مصطفیٰ دی عزت نہ کی تھی اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرْزُولَهُ اُولَعَيْكَ مصطفیٰ تے کی مل دے جیڑا آج تیرے تو دور ہوگے چودری سند اللہ حکم کی جزتہ یُحَادُونَ اللَّهَ وَرْزُولَهُ اُولَعِكَ فِي الْعَزَلِينَ جیڑے میرے مصطفیٰ دی گال نہیں مننگے منو مابود نہیں مننگے محمد رسول نہیں مننگے اسلام نو دین نہیں مننگے قرآن نو تخطور نہیں مننگے اُولَعِكَ فِي الْعَزَلِينَ اُنَا نُوزَلَّ زلیل کردنگا رضوا کردنگا گمرا کردنگا تباہ کردنگا پر بات کردنگا کائنات تو ختم کردنگا قَاطَبَ اللَّهُ لَعُلِي بَلْنَا آنَا وَرُزُلِينَ اِنَا اللَّهُ قَوِي وَنَا عزیز تے جیڑے میرے نو مبود مننگے محمد نو رسول مننگے قرآن نو دستور مننگے اسلام نو دین مننگے کی ہوئے گا قَاطَبَ یَقْدُبُ قَاطَبَ اللَّهُ لَعُلِي بَلْنَا اللَّهُ فُرْمَان دے نو میں ارجیسٹر کردتا میں اس بات نو رسید کردتا سٹام بنا دتا قرار نامہ بنا دتا کس بات نو قَاطَبَ اللَّهُ لَعُلِي بَلْنَا آنَا وَرُزَلِينَ میں انہا نو غلبے دمانگا فقیران نو تبنگر کردنگا آسیران نو رخائیاں دے دنگا گلامہ نو آقا بنا دنگا جڑے محمدی گلامی کرلنگے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سارے دعوے کی تیرے تا میں آخنا تیری دبان اندر عجی دا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پام لگ گنگار بیڑا پار ہو گیا عجی دی نبی دے دوارے دے رسائی ہو گئی عجی پاپاں تے گناواندی صفائی ہو گئی عجی دا دوزخوی یارو گلزار ہو گیا جڑا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا کنگ دا پیارے کلمہ نبی دے تے پنگڑے بیٹے دے ویاتے پام لے اور شادی بیوی دی ہے شادی بیٹی دی ہے اور ماں نچ دی ہے اللہ دے اندر اور نہیں نہیں اللہ کو تجارت ہے سود خور ہے اور اہل حدیث ہے اہل سنت ہے شامنو شراسی بوتلو مولاندہ ہے اور دننو اور چوہے کھیر دے تے تاشا کھیر دے نہیں نہیں حب مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ ہاتھ نبی دے پڑائی جی زنات اپنی ہاتھ سونے دے پڑائی جی زنات اپنی چھڑی گل اپنی تے گل کا دے اپنی او دا پیچھے پیچھے چلنا ویہار ہو گیا جی دا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پا میں لگ گننگار بیڑا پاہار ہو گیا تے آج میں پار بیڑا دسنا اللہ کا قیدہ ہے میں عید کریمہ پڑی ہے وَمَنِنِ يُحْتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ تیرے مطلب دی گل تیری پسند دی گل تیرے شوق دی گل تیری عزت دی گل اج کائنات دے اندر ہر بندہ اس بات انہوں پسند کر دے جڑی میں اج کر لگا ہر بندہ اس بات دا شوق رکھ دے کی رکھ دے میں پاس ہو جاما میں کامیاب ہو جاما تو آڑے کنگر پورچہ ایسا بن جائے میں نکام ہو جاما ساری چاند دے دے تیفیرودی کوشش بھی بندہ کر دے کامیاب بھی بات سویر نوٹ دے کھوتا ریڑی یالا کھوتا جو لیندے ٹریکٹر ٹرالی یالا ٹریکٹر جو لیندے دکان یالا دکان کھول لیندے ڈاکٹر کے لیے نکالا کلی نہ کھول لیندے وکیل جا کے اپنی امیاب بارتے اندر دفتج بے جاندے جج جالتے اندر کرسیتے بے جاندے مولوی خطیب مسجد جاندر محراب و ممبرتے آ جاندے گویا ہر بندہ کامیاب بھی چاندے کیونکہ کامیاب بھی اچھی چیزیں ہر کسے نو پسندے امیاب کنگر پوریا اج خدا دی قسمے ایک دفعہ میں شام کو اٹھایا سی تیو انہا شام کو اٹھیا نو اے میں بات دس کے گیا سی لوے لوے پرلے کڑیے اب بگویدی مسجد اندر میں ایک خطبہ دیتا ہے امیاب بولے انہا بات یاد کرائی سی اے شام کوٹیو دیکھو کہ تے شام نہ پیچے لوے لوے پرلے کڑیے جے تُو پانڈا پرنا شام کوٹیوالیا شام ہوئی ان شام محمد تے کارجاندی نے ڈرنا مطلب کی ہے باتانی کی دو لو موت اللہ حکم آجن ہے شام تو براد زندگی دا خاتمہ ہے لوے لو تمراد اللہ کو زندگی ہے تند رستی ہے اپنی زندگی دو سمل کے بسر کر لو اور کارجاندی درد و براد کبر دی تنہائی ہے جیڑی نبی فرمایا سی او جان اکلی یار نبیلی نہیں ایشہ میں اس واسطے سجدہ لمحہ کرنا او جان اکلی یار نبیلی تے ایش آرام نہ کوئی اس گل پاروں حضرت کولوں کزا نماز نہ ہوئی تے لوے لوے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام ہوئی ہون شام محمد تے کارجاندی نے ڈرنا جو دو لوگ اب چون پاویا نو چون کندیاں تے چک لہنے تیرے کفن نو جے بنی ہونی تیرے ہتھ کھالی ہونگے تیرے نال شزادہ بھی ہونے بادشاہ بھی ہونے اور بیوی جے ہو جی شزادی بھی ہونے امیہ بیٹی کیسی پیاری ہونے باپ کتنا عظیم ہوئے موت جام ہے ہر کسے نے پین ہے جانوالے نے قبر دروازہ ہے اس فاتک تو ہر کسے نے ننگن ہے ننگن ہے اگر کنگن پوریا اج میں تیری بھی بات ہے خدا دی قسم ہے تینو کنگن پناہ کے ختم کرنگا امیہ میں مضمون کوئی ممول لی جانے شروع کیتا تیری پسند شروع کیتی ہے تیری پسند کام یابی ہے میرے کومنٹ تھوڑے نے توجہ جول کر لیا جائے تاکہ میری بات انج نہ ہوئے بندہ ساری رات ہیر زوندہ ہے سیوے روٹ کے پوچھدہ ہے ہیر بھوڑی سی کے بندہ سی توجہ میری طرف رکھے آجے گوٹے چھٹکے ٹیکن چھٹکے بشیاری نل بداری نل ٹیک لاکے جمعہ نہیں ہوندہ لاکر فالج دیش کہتے گوٹے پھڑ سکتے ٹیک لا سکتے اسی پچاسی نبے سال دا باب ہے جوان آدمی تندرست آدمی جمعہ دا دب ہے میری بات دی حزتیں نہیں ہے کوئی ٹیک لا کے نہیں سن سکتا گوٹے پھڑ کے نہیں سن سکتا بات میری نہیں ممبر رسول دے بات اللہ تو تے رسول دی ہے جمعہ دی حمیت بہت زیادہ ہے جمعہ دی عزت بہت زیادہ ہے میری بات دی توقیر بہت زیادہ ہے میری بات دا عزت بہت زیادہ ہے بات دا بانصیب بے عزت بے نصیب بات دو ہو کے بیٹھو چاک کے بیٹھو ہشیار ہو کے بیٹھو بیدار ہو کے بیٹھو جہے کچھ لینا چاندے ہو تے خدا دی قسم ہے اپنی یا اس دل دیاں کھڑ کیا دو کھولو اور کرنا دے ذریعے اب اس آواز دل تے نقش کر لو دل دی ٹیری تے لکھ لو اللہ سچا رسول سچا قرآن بسور سچا سچا نہ دعویٰ کرنا کوئی دنیا دے ملک بدل کے چلا جائے کوئی کسے یونیورسٹی چلا جائے کسے انسان اللہ تو اللہ تو چلا جائے لوگو آنکھے کے میری گال مند ہوگے کام یاب ہو جاؤگے لوگو میہ فول میہ سو پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ بات سچی نہیں ہو سکتی ریاض لائی زیر اج فیصلہ بات آکے دعویٰ کر رہے ہیں جڑی بات کام یا پی دی میں دا سریا میہ فول میہ ہڈر پرسنٹ سو پرسنٹ شکیلی ہے پکی پکی اے جڑا بھی بندہ اپنا سودہ ویجدہ ہوئی کہ اندر میرا سہی رواج دنیا ہے رسم دنیا ہے اور تو سی بھی اینجی آنڈے نعمت دعویٰ کی دے دعویٰ دنال جج دی ادالچ دعویٰ ہندہ ہے پھر جج دلیل منگ دے دلیل ہوئے جج اگے کیس چلان دے نیچے چک کے فائلو دے موہ تے مارتے ہیں اور بے دلیل ہے چھوٹے ہیں میں تو اندر آج جج بنا لیا ہے کہ میں تو ہڈی ادالچ دعویٰ دائر کیتے ہیں ریاض لائی زیردہ آج دائلان کامیابی اچھی چیز ہے اور کامیابی میری بات تو ملے گی سارے پاسیوں نہیں تو سیکھو گے چیز کہ میں دعویٰ کیتے ہیں زبان میری ہے بات میری نہیں ہے رب زلجلال دی قسم ہے آواز میری ہے اور دتی رب زلجلال نے ہے اور لفظ میرے نہیں لفظ رب زلجلال دی سارے ہمیں گلت را کیوں ہو سکتے ہیں تو ایک یوں نہیں ہو سکتا جس سے رب نے تیرے ذہن چاہے سوچ پیدا کیتی ہے کہ سب تو اچھی چیز کامیابی ہے کینے پیدا کیتی سوچ اللہ نے تو پھر زمین دا بندہ کوئے میرے دردے آگے چوکے زمین دا بندہ کوئے ڈگری میرے کو لے لہ میرے کالج یونیورسی چاہ جا میری جماعت چاہ جا میری تقلید کر لے تحقیق چھٹ دے میری مریدی کر لے میرا شگرد بن جا اللہ کو اے تے انہیں گل لیں جڑے آپ نہ توانے تو میرا دعویٰ کے سوا سے سچا جس رب نے سوچ پیدا کیتی ہے عزتہ مالک زل دا مال عزتہ میں نا کام یا پیدا میں نا عزتہ نا تے وَا تُوِزُّو مَنْتَشَا وَا تُوزِلُّو مَنْتَشَا اللہ کو عزتہ مالکون ہے بولے آجائے عزتہ مالکون ہے زل دا مالکون ہے تے اس اللہ فرمایا ہے وَا مَنْتَشَا اللہ وَا رَسُولَو فَقَدْ فَاظَا فَوْضَنْ عَزِيمَ نئے سمجھائی تے بیری طرف دیکھو وَا مَنْتَشَا جڑا بندہ گل مل لیں دے تاپے داری کر لیں دے وَا مَنْتَشَا اللہ وَا رَسُولَو اللہ تو دے رسول دی گل مل لیں دے پھر کیوں دے فَقَدْ بَسْتَحْقِقِ لفظِ قَدْ قَاف دالاتے انہوں قسم اکھیا جاندے اللہ قسم خواہ کے فرما دے فَقَدْ فَاظَا فَوْضَنْ عَزِيمَ اوہ کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا بلکہ فرمایا نہیں فَوْضَنْ عَزِيمَ زدگی نو محمد مصطفیٰ دے طریقے تے چلا کے اِنَّا سَلَاطِ وَنُسْحُقِ وَمَا يَا يَا مَرْنَا ہے رَبْ وَاسْتَي چینہ ہے رَبْ وَاسْتَي نماز ہے رَبْ وَاسْتَي جَانُ وَاسْتَي جَانَ دِنِّيَةِ رَبْ وَاسْتَي کین جی آہا کسے نے پوچھے ہے نا انہوں نے پوچھے جنہوں نے پوچھے اللہ کامیاب جتی آہ آواز کی دین دینے آہے عبوب بکر جواب دینے مال مانگو آہا اُسْتَي مال مانگو تو مال حضر جان مانگو تو جان حضر انکار اگر سنو زبان سے نیری تو کٹوا دو پرطن پرطن پھر کی منظر پیش کرتا یہ منظر پیش کرتا ہے میرا مذب زمانے کو آقا چل دیئے پیدل سواری پہ گلان آیا منظر کی ہے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے تو دیانا نہ کوئی نہیں دن مارک والا سویڈر والا قرآن جلان دیتے گل کوئی نہیں اور سویڈر والا نبی دی گستاخی کر دیتے گل کوئی نہیں معباد بخت ہے مرسی کمینہ ہے کتہ زلیل ہے ختم نبوت ہے داکہ مار دیتے گل کوئی نہیں کوئی ہو رکھتا ہے رفضی ہے نبی دی جاران تے تنقیز کرے صحابہ تے تنقیز کرے تو رشتے داری بچانے آہ نئی منظر کی ہے قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو اے دا جواب جزا نہیں شہید میں تنوار دیوان تے منوار دیوان اور میں تنوار دیوان تے علامہ شہید سب کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے دوا کے جوڑی اللہ جنتان دی شہاد دی شہاد دی مرتبے اللہ نے دیا کبران اوچا فرما خانمال لگینا انہ دی شہاد دی دریئے انہ دفعاتی بنا فرما دے نیدانی صاحب محمد مصطفیٰ دا حق گئے اوہ میں تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے تے چند دو میں چندوار دیوان تے کر کے بھی میں دو خانوار دیوان میں بینہ تے پائی ماں باپ وار دیوان سنے بیویاں باپ مائی وار دیوان میں مدینے دے پھولتو اوہ میں مدینے دے پھولتو میں مدینے دے پھولتو مدنی مدنی مدینہ مدینہ سنے امیہ چوری کھانی کم ہو رہے جان دینی کم ہو رہے مدینے دے پھولتو میں مدینے دے پھولتو میں وطنوار دیوان مدینے دے کلی تو میں چمنوار دیوان تے ہور کی وارو میں سرکار جگتوں میں نواب جگتوں میں چیتار جگتوں میں منتار جگتوں میں جگوار دےوں جواب کی ہے جیڑے اللہ نو مبود من دے محمد نو رسول من دے قرآن نو دستور من دے اسلام نو دید من دے فوضہ و کامیاب ہو جاندے فوضہ نظیمہ ذیمتا آپ جاندے ہیں بیوی نہیں آکھے لگ دی بیٹی نہیں لگ دی اللہ دی قسم محمد قلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست و دست رہے دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دڑا دیئے گوڑے ہم نے شان مصطفیٰ گلام مصطفیٰ مصطفیٰ دے گلام دی شان ہم اسے ٹکراؤگے تو جی ہوگے کیسے ہم تو کوہ سے ٹکر آ جاتے ہیں شیروں سے لڑ جاتے ہیں وہ پوری ہو کے رہتی ہے جس بات پہ ہم اڑھ جاتے ہیں اور وجہ عزت شاڑ کرا گلام بڑی ہیں دعویٰ کی تدلی نہاں جنگل دا شیر مسکات المصابی علام ناثر عدیل بانیس حدیث رہاں جنگل سیاہ مجاہد نبیدہ صحابی نبیدہ کلا تیر کوئی نہیں تلوار کوئی شیر آیا کھان لگا پو بمارن لگا آدم خورے گوشت خورے تیر صحابی کی آندہ ہے آنا صاحب رسول اللہ جنگل دے شیرہ میں کوئی ہوتے نہیں مہتی وانجیدیاں رب قسم خدیدہ میں ہوتے نہیں نا اولائی کا کل نام رب قرآن چیز ذکر کیتا ہے اولائی کا کل نام بل ہو مذل جڑا میرے پیغمبر رسول نے مندہ اور ڈنگر نہیں ہے خنزیر نہیں ہے سوور نہیں ہے کتا کبینہ نہیں ہے زلیل زلہ زلیل نہیں ہے بل ہو مذل میں نہ تو بھی برے جڑا بھو حمد رسول نے مندہ میں نے محبود نہیں مندہ تیرے جڑا مانندہ ہے بیت اللہ تو آقا فرمائے بیت اللہ اینڈ مخاطب گیتا ہے بیت اللہ تیری عزت بڑی ہے یہ بڑی عزمت ہے پار میں نے قسم و سزاد دی جن نے محمد نو آخری ربی بنایا ہے تیرے نالوں محمدی دزیاد ہے جڑا میری غلامی کرے تے رب دی بندگی کرے لکھا آج کرن جا دے ہو بات جذباتی ہو گئی سوئی تیری ٹیم تے پہنچ چلی ہے میں وعدہ کی تہے اللہ کا اتھے بھی یدانی شہید فرمایا کر دے سن اور جس دم شہر اٹھایا پنجاں تے طاقت رئی نہ کائی اور میں اصحاب رسول اللہ تاو تے اتنی بات سنائی تے واہ سبحان اللہ جس ویلے اور سوڑا نام سنائی آو اُلٹا شہر سلامی ہو کر قدم دے وال آیا تیرے یا گیرد اے تو نہیں من دا اتنا عد بدرندے کی تا ٹیب نہیں تے میں اللہ دی کس میں اس وند کر دی لفظ دی وند کر رہا تے اللہ کو ان گستا کھان دی کھانو تاڑ کے راکھ دا اے اتنا عد بدرندے کی تا کنگن پریا اتنا عد بدرندے کی تا پریلوی اے لے حدیثات یو بدیا اتنا عد بدرندے تاجرہ تے غریبا امیرہ تے فقیرہ اتنا عد بدرندے کی تا سن کر نام گرامی اُلٹا آن کدما بچ گریا جہ میں مرید سلامی اللہ میں سمجھ میں نہیں ہو جا کر دے آخری کال لے تے کنگن پریا تے نمہ کنگن بھی پوانے نے اللہ سچا او دا رسول سچا آقا حجرتیں گے جا رہے نے مکہ دے چودری کافر لئیر بات بید گستاخِ رسول حضر نے سو اوٹ دوانگے جیڑا محمد نو یا محمد یار ابو بکر نو زندہ گرفتار کرے یا گردن لے کے آوے وہ نہ جانا لے ایک سراکہ بن مالک ہے اپنے کار بیٹھ ہے چودری تاش پیا گھیڑ دے کوئی بے حضور فضول وقت چے بیٹھ ہے ایک بندہ آیا انہیں کہا میں اوہ تو دو بندے بھی کھیلے جاندی ہوئے وہ بینوں اوہی لاکھ دے جنہاں انہوں قتل کرنگے سو اوٹ بھی لے گا سراکہ گئے اندھا آپ آسنا رہے ہیں اور میں کہا رامنا بیار رہے ہیں نہیں نہیں ہوگی تو اے تے بندے میں پیجے میرے گروہ اڑھیں گئے اندھوں تھی اور بندے بیٹھے تھی میں کہا کہ یہ تے کوئی ہونٹوں روپے ہیں انہوں نے میں گیڑا دیتا پچھو سواری نکرانی نم گئی میں کوڑے نم ماری لاتتے کوڑا میں نوں ایف سی چین دی ترہ اڑاندہ ہویا میرے آنکھیں لگ دا سی لے گیا جدو میں تلوار اٹھائی رسول اللہ تے حملہ کرنا چاہیا ابو بکر ہائے ہائے اللہ کا قدیسط دو تے وندہ کرا ابو بکر سانی سنینے ایز ہو ما فلغار لا تغذن ان اللہ مانا اللہ قرمایا سونیا غم نخر تیرے نال توڑے دو مچو اور دوسرا توسی دو وہ تے میری توڑے نلمد دے ابو بکر سجے خبے نبی تھی حفاظت سیکیورٹی کر دے جون دے نے جوڑے ان میں ابو بکر صاحب تو اچھا محمد افضل البشر باد الانبیاء ابو بکر نبیاں تبا صاحب تو اچھا کونے تے کیوں میں جیدہ کلمہ پڑی دے ابو بکر کیوں ہوں صاحب تو اللہ سے نبی دی جان دا وی محافظ نبی دی باد دا وی محافظ آؤ تیسرا ایک بات آخری ہے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو جیدہ خدیدی نسل ٹھن دی ہے تے انہوں میں کنگن پروان لگاں کنگن پرو یا سراکان دے نے میرا کوڑا زمین میں اے ڈی ماردہ او زمین جو تحت جان دا ہے محکیہ کی ہو یا انہوں سمجھ آ گئی اے تے کوئی حسی جا رہے گئی کہ زمین پھٹ گئی کہ ان دے نے محکیہ سونے اے معافی بھی مانگنا تے تو اڈی سیکورٹی تھی کرنٹی بھی دینا پچھو کسے انہوں حملہ بھی نہیں کرنٹا بانگا جو بخاری اٹھاؤ سراکہ فرمانتے ہیں میں اٹھے آ آقا مڑ گیا آقا فرمانتے ہیں سراکہ اورے ہاں یہ تو محمدیاں سے کوٹیاں کریں گا جا 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 میرا مضمون اجدہ وَمَيُّ تِمْ لَهُ وَرْرْسُوْ لَهُ وَقَدْ فَوْدَ فَوْدَ نَظِيمًا جِرَا مُحَمَّدِ سراکہ کے دے مڑیا آقا فرمانتے ہیں اینو ایک پرواننا لے ہوا دے جی آقا جی کیلئے ہاں سراکہ تے انہوں انہی دیر موت نہیں آئے گی جنہی دیر توں کیسے رو کسرا دا تاج نہیں پہن لیں گا سراکہ کے انہوں نے واپس پڑھ دیا تے سوچ دا پھر دا کتے سراکہ کتے اران دا باشا روم دا باشا کتے کیسے رو کسرا جنہی کتے بیر علی کتے تیری سنا ہے مشتاک کھیاں کتے جا لوں کتے میں انہوں نے اللہ کہا کنگن پری آؤ فقیر آدمی خدا دی کا سنے اور لے ٹار والے سنو مقصد دی بات ہے عمل دی بات ہے غلب دی بات ہے ستوت حشمت کے شاہ جان دی بات ہے انہوں نے میں آگیا آقا علیہ السلام دا میں کلمہ میں پڑھ لیا آقا دنیا تو ریلت فرما گیا ابو بکر بھی ریلت فرما گیا جس نبی نے لکھوائی ہو بھی ریلت فرما گیا ہو جس ابو بکر نے لے گنتی ہو بھی کائنات تو پڑھتا فرما گیا انہوں نے دور مر فروق دایا منو شدید بخار چڑھے تو ڈاکٹران جواب دیتا تو پوتر میرے کو کلمہ دو آتا لیا گیا گیا ابا جی وسیعت لے گا کیوں؟ ڈاکٹران دنیا تو اسی بچنا نہیں بخار بہت شدید ہے اسی نہیں بچ سکتے سراکہ دیرے پوتر میرے جیدہ تا ونڈن دیا کلمہ دو آتا منو دین ایمان کنگن پر یہاں اٹھا مسلمان نہ اٹھا نبی دیا اللہ میں آدھی خطیب نہیں ہاں میں ہوا دا قائل نہیں ہاں میں انقلاب دا قائل ہاں تغیر نبی اٹھ سال مدینے چاکے کی پاندھے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتَحْنَا بِينَا اٹھ سال تو بعد نبی بادشاہ مکیدہ بلال بیت اللہ دی چھتے قدی بلال جلے زمین تیتے ہٹ جنت الوردوج غلامہ دی حصتی نہیں ہے اور اچھا بات وقتی مقاومہ اللہ میرے مجمع ترحبت فرمائیں اللہ جڑی بات میں درد نیدہ سریعہ نعمل تفیق تا فرمائیں مِنُمِ اِنَّا تو زیادہ اِنَّا میرے تو زیادہ تفیق دے کے تے کام جا فرمائیں تے سراکان دینے میں ہے پترو تو آنو نہیں پتا میں ہے تے مرنگ اے نہیں ابا جی ہے تے تے نبی محمد مصطفیٰ نہیں رہے تے دوسری کے دارے رہے ہیں اب پترو محمد مصطفیٰ دا سیاسی تُو کیسر رو کس راتا کنگڑ سونے دے کنگڑ پہننے گا میں پائے نہیں ہے نہیں تے جاؤ پھر میرا ایمان کی ہے صدق اللہ وزادگا رسول ہی اللہ سچاو دا رسول سچاو سراکان دینے میں ٹھیک ہو گیا یقین سے کیا بات ہے یقین کرو محمد مصطفیٰ دی باتیں اور سراکان دینے سے عمر دا دور آیا ران فتح کیتا کیسا روم فتح کیتا نبی دے یار کو مال آیا تیر لگ گئے سونے جو حراب محل حضرت عمر تیر لگ گئے تے ونڈ دے جاندے نے تے کنگڑ بھی بادشادہ سی تو دا ذرق برک لباس بھی تے سردہ تاج بھی سی کدھی اونو پاک کدھی اونو پاک کسے نو پورا نہیں آنگا میں بھی پچھے کھڑا سی عمر فرمایا سراکا تو بھی دے گیا کنگڑ پریو آؤ اللہ دی قسم سراکا کے دے میں اگے گیا مینو عمر نے سونے دے کنگل پنایا مینو لباس درق برک کسرہ دے بادشادہ لباس پنایا مینو تاج پنایا مینو اینج فیٹ آیا جو میں درزی ناب دے کے سنیارے ناب دے کے کڑے بنائی میرے پاسے اللہ اللہ ماشاء اللہ تے آن دینے میں رون لگ بھی میری یوں تاوہ نہیں کرنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے سراکا کیوں رویا ہے اے تیرے کو میں واپس دے نہیں لینے اس کو اللہ رونے اے میں تو انہوں دے دیتے سراکا کے دے اللہ کو ریاض لئی زیر دی گل جیڑی سراکا اپنے مالک نے سونے دے کنگن پا کے حضرت عمر میں تنوں دسیدی او گل کی دسیدی صدق اللہ ہوا صدق رسول ہی عمر رب سچا او دا رسول سچا عمر منو میرے نوتر گل کھولی پیغمبر محمد مصطفیٰ حجرت ہے میں قاتل بن کے گیا سی ایک دفعہ تو سعوٹ دے لالچ محمد دا سر رین گیا گلام بنیا تو بادشاہ بن گیا دوسرا میں قاتل بن کے گیا اور منو اللہ کا ملحاق میندے پیغمبر خوش خبری جتی تو سونے دے کنگن پہنے گا میں اج کنگن پائنے بات مصطفیٰ پائنے خوش خبری کے مصطفیٰ پائنے او مقدم کاما میرا تاوہ جدہ او مقدم کاما میرا تاوہ جدہ مقدم کاما میرا تاوہ جدہ مقدم کاما میرا تاوہ جدہ جمعہ اوہ لوگو ٹکٹ خریدو اوہ لوگو ٹکٹ خریدو اوہ یارو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی فیر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی وَمَا تُفِقِ اللَّهِ وَمَا تُفِقِ اللَّهِ